دنیج جی سیکر سے جنہے ہیں نمسکار دنیج جی کسان کے حق میں سرکار یا پھر کسان کے خلاف سرکار کیا تصویر ہے جو راجندر جی مینا بیٹھے ہیں بی جے پی کے پروبر تک جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار قدم اٹھا رہی ہے کسانوں کے بلے کے لیے اور کسان یہ سوچ رہا ہے کہ سرکار جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ سیدھا اس کے پیٹ پر اس کی چھاتی پر پڑھ رہا ہے سرکار والدوں کا تو مونگ دلی رہی تھی پہلے چھاتی پر اور ہر قدم سرکار کا جنتہ کے پیٹ پر پڑھ رہا ہے یہ باتیں کر رہے ہیں بڑی بڑی میرے پاس سماچار پتر ہے سیکر کی منڈی کا اس میں مونگ کے باوڑے چار ہزار سے چار ہزار دو سو روپے کسان اگر چلا رہے تو اٹھتی سو چھتی سو روپے ملتے ہیں سیاہ چودری صاحب ابھی کچھ روز پہلے منگلوڑا گاہوں میں آئے تھے شکشا کے جو کسواننجی رہے ہیں ان کا جنم اسطلی پہ وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم باون سو کچھ روپے مونگ کی خرید کریں گے اب یہ سراد پکس کی باتیں کرتے ہیں تیندر سرکار نے موڈی جی نے وعدہ کیا تھا لاغت ملے پر پلس پچاس پرتیشت اور ہم یہ بتاڑا چاہتے ہیں آپ کے مادم سے چیتاو نہیں دے رہے ہیں بائی سے چوئی ستمبر کے دوران لکشمانگڑ دودھ اور داتا رامگڑ تحصیلوں کے بہت سے گاؤں میں کسان مہا پنچائد کے راشتے دکس رامپال جی زاد کسانوں سے ملیں گے اور ہم ایک بڑا اندلن کریں 23 ڈیسمبر کو ڈلی خوچ کریں گے راجستان کے ہزاروں کسان تب جا کے نین ٹوٹے گی ان کی بی جی پی والوں کی انہوں نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے وعدے کیے تھے جی چلیے بلکل بلکل یہ وعدے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں چاند صاحب ہیں جہ پور سے نمسکار کیا کہنا چاہیں گے میں صاحب تھوڑا کہہ ساں ہے اس کے لیے بولنا چاہوں گا سولر کے لیے اور مسئلہ آج کے مطابق نہیں ہے معافی چاہوں گا میں صرف آج دال پر بات کرنے کی کوشش کریں گے بدری جاڑ صاحب جو دنیش جاکھڑ جی نے ابھی سیکھر سے تصویر بیان کی کسان ناراض ہے سچ میں یہ ایک سرکار کے لیے الامنگ سیچویشن ہے چتاونی والی بات ہے سرکار کو سمجھنا چاہیے کسان کا در کسان کے اول دال کا اتپادک نہیں ہے دال کا وہ بھوگتا بھی ہے ہر کسان ہر پرکار کی دال پیدا نہیں کرتا اور سر کسان کے کھیت میں دال بھی نہیں ہوتی یہی دال جب آج پچاس روپے کلو کسان سے خریدتے ہیں سو روپے کلو ہول سیل کی ریٹ آج کی تاریخ میں ہے لیکن ڈیڑھ سو اور دو سو روپے ریٹیل کی ریٹ نہیں بکتی ہے مارکیٹ میں آخر کسان کہاں ہے وہ ابھوگتا کی جگہ بیٹھ کے سوچے ہیں تو کتنا سو سن اس کا ہو رہا ہے اس لیے ایک کسان کے بارے میں امانداری پرک ویچار نہیں کیا گیا اور کسان کہیں دیر نہیں ہو جائے یہ سرکاروں کو سن لینا چاہیے ساودان ہو جانا چاہیے نہیں کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سرکار کی شہر پر منافع ہو رہی ہے ایسا ہے یہاں کیندر فرکار ڈال بنگا کر کے رکھ دیتی ہے راجیے اٹھاتے نہیں ہیں راجیے سرکاریں جو ہے وہ کیندر کے ساتھ تال مل کر کے اور اس کے وطنی ایجنسیاں اس کے اوپر عمل کرتی نہیں ہیں آج کسی پرکار کے بجھٹ کو اٹھا کے دے لی یہ سینٹر رسپونسل سکیمز کے بجھٹ میں شیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کوپرٹ کہیں بھی نہیں کر رہی ابھی بیچ میں بات آگئی تھی بیما کی تو یہ اور اس کا دوسرے پرکار کی ساری یوجنہوں کا پیسہ کاٹ کر کے اور بیما کے اندر خرچ ہو جائے گا تو باقی یوجنہیں سب فیل جانے ہوئے ہیں کسان کا وکاس کیسے ہوگا راجی اندر جیس جاننا چاہوں گا پہلے منافع خوری کو لے کر آپ کی پارٹی کیا مات ہے آپ نے کہا کہ منافع خوروں پر لگام کسیں گے پہلے دور میں جب جیسے ہی منتری بنے تھے رام بیلاس پاسوان انہوں نے پورے دیش میں ابھیان چلا دیا اسی دور میں سٹاک لیمٹ بھی ویاپاری اوپر تھوپ دی گئی لیکن یہ فائدہ کسان کی جیب میں نہیں پہنچا پا رہے ہیں آپ کسان مورچے سے ہیں جاننا چاہتا ہوں کسان کی حق میں کیسے جائے گا پہلے بھی جیسے ریٹیں بڑھیں دالوں کی جن جنہوں نے کر رکھے تھے ان کو کیسے بھی روکا دال کو باپس مارکیٹ میں لائے اور وہ ریٹے کو ڈاؤن بھی ہوئیں نشطی طرح سے عام جنتہ کو اس چیز کا ریٹ پھائدہ بھی ہوا اور آنے والے سمیہ میں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ صاحب ہماری پارٹی گمبیر ہے کسان نے ایک حتمہ کام کرنا چاہتی ہے اس پر گمبیر بیچار کیا جا رہا ہے یہ بھی صحیح ایک ڈال کا ہی نہیں اور بھی ڈال زیادہ جو پیدا ہوں گے نشطی طرح سے سب کی خرید بھی ہوگی ایسی بات دیں گے دو ڈالوں کا ٹارگٹ ہے ریر کی ڈال خرید دیں گے یا پھر موم کی ڈال خرید دیں گے باقیوں کا کیا چنان تو لسٹڈ بھی نہیں ہے میرے خیال سے شیام ناٹانی صاحب اس بات کو ساپ کر دیں گے اور ناٹانی صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جوٹ دیتا ہوں منافع کھوری سے جڑا ہوا سوال ہے آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کسان پچاس روپے میں بیچ رہا ہے ریٹیل میں دو سو روپے کی ڈال مل رہی ہے بیاپاری کہتا ہے کہ ہمارے پر سٹاک لیمٹ لاغو ہے اس کے مطابق وہ بھی زیادہ منافع نہیں کما سکتے تو یہ ڈیڑھ سو روپے کس کی جیب میں دیکھیں صاحب پہلے تو کوئی بھی ڈال دو سو روپے نہیں بکری یہ گلت فہمی دور کری یہ بیڑیا بھی اور بھی میں آپ کو بتا دوں سرکار کا یہ پریاس رہتا ہے کہ کسان کو اس کی اپچکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے اور جنتا کو یہ پیکشہ رہتی کہ سستہ سے سستی دال ملے تو دونوں باتیں ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتی سرکار نے مونگ کا سمرتھن ملی باون سو پچیس روپے گوشت کیا ہے باون سو پچیس روپے مونگ اگر سمرتھن ملی پر منڈیوں میں بکتا ہے تو اس کی دال جو مونگ موگر ہے وہ سات ازار روپے سے کم کا پڑتا نہیں پڑے گا کوئی بھی بینیفیکچرار بنا کے دیکھ دے میل سے اس پہ کھرچے لگیں گے فریٹ لگے گا مینیفیکچرار لگے گا اب بات آتی ریٹیلر کی مینیفیکچرار ستر روپے میں بیچ رہے ریٹیلر نبت سے کم نہیں بیچتا کیوں اس کے ایک ایک کٹھا لے جانا وہ کر دے یہ تو ایک بات نبت روپے میں دال بازار میں نہیں ہے آپ اس بات کو بھی مانیں گے اور یہ خرید تو ابھی شروع نہیں ہے آپ مانیں گے اس بات کو یہ باون سو روپے پہ نہیں خریدا جا رہا تین ہزار سے لے کے چار ہزار روپے کی بیچ میں مونگ کی بھی میں نے ایک ادارن دیا باون سو پچیس میں آج ہال سیل میں مونگ کا موگر پیس سٹ روپے میں نہیں بکرا میل والوں کا کسی بھی میل والے چائے جتا مونگ موگر آپ خرید سکتے پیس سٹ روپے میں دوسری بات میں بتاتا ہوں پورے دیس میں سٹوک لیمٹ لگی ہوئی ہے تو یہ کوئی کہے گی سب بیعپاری رکھ لے گا منافع کما لے گا اس سمجھ جو مال بکرا ہے وہ کم قیمت پر اس لیے بکرا ہے کہ سرکار خرید نہیں رہی بیعپاری خرید نہیں رہا سٹوک لیمٹ کے چکر میں کیول مال مینفیکچرار خرید رہا تو مینفیکچرار جس کا جتا پروڈکشن ہوگا اتنا ہی تو لے گا زیادہ کیسے لے گا تو وہ مال زیادہ آ رہا اور ڈیمانڈ کم ہے تو نشی طور پر سے سستہ بکرا اور یہ کسان کے ساتھ انیا ہے یہ بلکل جب بجار تیج ہو گئے تھے لاشٹ ایر تو آپ نے پورا آیات کر لیا جب دیکھو بے حساب سے آیات کر لیا اس کو اس کی سمرسن جو مل رہا تھا کبھی منافع تو وہ ملا نہیں اب پیدا زیادہ ہو گیا تو اپنے خرید میڑنگیں لگ گئے اس کو بیچارے کنے سے کسان کے لیے دونوں طرف سے زیادہ پیدا کرے تب بھی مرے گا کم پیدا کرے گا زیادہ وجہ رہو گے تب بھی مرے گا اس کو دونوں طرف سے ایسا ہونا چاہیے جو سمرسن مجھے گوشت کر دیا اس کو لیانا ہی لیانا چاہیے پسو پیش میں ہے کہ سبھی طرح کی دالوں کی سرکاری خرید ہو جائے گی اس کو لے کر بھی تصویر کو صاف کر دیجئے سبھی طرح کی دالیں نہیں ہو سکتی سرکار کوئی بھی سرکار نہیں کھری سکتی اگر کوئی سرکار وعدہ کرتی ہے تو وہ جھوٹا بعدہ کرتی ہے میں آپ کو بنا دوں کیونکہ اگر یہ راجستان میں مونگی خرید لے پریابت ماترہ میں تو بہت زیادہ ہوگا کیونکہ اگر سمرسن ملی آپ نے کسی چیز کا گسیت کیا ہے تو اس سمرسن ملی پہ آپ کو کوئی نیم قائدہ نہیں بنانا چاہیے جتنا کسان نے پیدا کیا اتنا آپ کو لینا اوشیم بھاوی ہے یا آپ سمرسن ملی بہن سو پچیس کیوں یارہ جار کری گئے لیکن کو آپ کو ملے اور کسیت کی پوری اپن کسیت سے بہن سو پچیس میں لے کے لیے تیار ہے تو بھارت کے کسیت نے کون سا گنا کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں سے ساری اوپا جائے گی یہاں پر ہیکٹیر کے حساب سے جو فصل خرید ہوگی وہ ایک کونٹل کی ہوگی ریٹا سنگھ جی ایک منٹ میری بات اوشیل لیجے جب آپ پن وہاں سے لاکھو ٹن آیات کر رہے ہیں اور اپنے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب پورے دیس پہ مانسون بڑی ہے فصل آنے والی ہے تو اپنے کو کیا جرورت تھی کہ اپن افریکن کنٹریز سے جا کے سمجھوتا کر دیں کہ اس سمیں دلت وٹائن پر یہ ویجن ہے اس پر میں بات کروں اسے پہلے ریٹا سنگز ایک اور آروپ ہے کہ سرکاری ایجنسیا خرید کریں گی کیسے فلال پیسہ نہیں ملا کانگریس کا کہنا ہے جاننا چاہتا ہوں ایسا آدھار کیوں لگ رہا ہے کانگریس کو دیکھیں جب کانگریس ساشن میں تھی جب یو پی اے کے گورنمنٹس تھے اس سمیں بہت سارے ایسے ٹھوس قدم اٹھائے گئے تھے جو کسانوں کے حتمیں تھے اور ہمارے اس سمیں کے مانینیہ پردھان منتری جی ڈاکٹر منمہن سینجی جنہیں تو کسانوں کی کرز بھی ماف کر دیئے تھے تو بہت سارے ایسے قدم اٹھائے گئے تھے اس سمیں جو کسانوں کو بہت لاب ملا تھا فائدہ ہوا تھا اور جو نیتیاں بنی تھی اس سمیں وہ بھی کسانوں کے حتمیں تھی میں یہ سمجھتی ہوں اور یہ ایک فیکٹ ہے جو ہمارے دیش کی پرستیتیاں ہیں اور جو ہمارے دیش کی لائنڈ سوئل ووٹر کی جو پرستیتیاں ہیں اس کے آدھار پر ایوی گورنمنٹ اس بات پر بحث کرتی ہے چرچہ کرتی ہے باتیں کرتی ہے نیتیاں بناتی ہیں لیکن کہاں تک کس حد تک یہ جو آج سرکار ہے مجھے یاد ہے جب چناؤ ٹائم میں کچھ فلپس کرتے ہوئے ٹی وی پر میں نے سنا تھا مانینی پردھان منتی جی کو وہ ایک بھاشن دے رہے تھے اسے میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کسانوں کو جو اتپادن ہوتا ہے کہ ایوز ایڈریسنگ دے نیشن کہ آپ جو کسان فروٹس پیدا کرتے ہیں ان کے آپ جوز پیجے فروٹس کھریدے ہیں جوز پیجے اور یہ جو کولڈرنگس ہے اور یہ ان کو آپ وائٹ کیجے لیکن لیکن پروس ساہن کیسے دیا ٹھیک ہے اوپجوالی بات پھر سے یہاں پر آ جاتی ہے پھولچن جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں پوری بحث کو آپ نے سنا کسان کے منافع پر بات آ کر جب رکھتی ہے تو لگتا ہے کہ کسان کو پیسہ نہیں مل رہا بار بار راجندر جی اس طرق کا حوالہ دے رہے ہیں کہ منچہ میں خوٹ نہیں ہے تو پھر خوٹ کہاں پر ہے منچہ میں خوٹ نہیں ہے تو ڈائیسان سے آج تک ایک بھی کسان کے لیے کام کیا وہ پیس کرے راجندر جی کہ اندر سرکار نے تو یہ کیا یہ کسان کو شیدہ لاب دیا اور رازستان سرکار نے یہ شیدہ لاب دیا اب دیکھو میں راجندر جی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس سے پہلے اٹل بی آر جی کی سرکار تھی اور اس تائم یہاں سی ایم واسندرہ جی اس تائم بازرے کی خرید بازرہ اتنا ہو گیا تھا کہ ہر منڈیوں میں ہر جانوں بوریاں لگ گئی پر وہ آدمی دل کا در سمجھتا تھا کسانوں کا در سمجھتا تھا واسندرہ جی کے لیے تو آج وہ ہی چیرے ہیں کیول وہ سکس نہیں ہے جو دلی میں پہلے اٹل بھی آ رہی تھا اور آج موڈی جی ہے موڈی جی یا تو کسانوں کے کٹھل دسمان ہیں یہ کیول شیٹوں کے گلوے مل چکے ہیں یا پھر کسان کو مار کے اس دیش کو کرسی پردان سے اٹھا کے ادیو پردان کرنا چاہتے ہیں پہلی بات میں جواب دینا چاہتا ہوں آج پردان منڈ موڈی جی کی بات کرتے ہیں موڈی جی نے آج کیا پچاس پرسنٹ آج اتیب رشتی اولم رشتی کسی کارن بس اگر پچاس پرسنٹ آپ اس پر بتائیں اس سے خرید کی بات کی فصل خرید میں کیا کرنے تو اس پر بھی معاملہ دیا جا گیا دیش کا پہلا پردان منڈ ہے جو انہوں نے گھوشنہ کی یا پردان منڈ فصل بھی میں یوجنا کی بات ہو تو انہوں نے کیا آج تک کسی پردان منڈ نے کی کیا آپ کے پاس راجعیندر کے فصل خرید پر بولے کیلئے کچھ ہے آج کسانوں کے حط میں ہو رہی ہے کھیت کا پانی کھیت میں رہیں ندیوں سے کیسا جوڑا جائے میں نہیں سمجھ رہا کہ آپ میرے سوال کو ان کی سوال کو نہیں سمجھ پارے آپ نے کہہ رہا کسانوں کے لئے کسانوں کے لئے کیا 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 ہے اس کا جواب کی رہا کہ کسانوں کے لئے ہماری کین سرکار آنے والے سمجھ میں سراد کیوں نہیں سراد کیوں کیا کسان کے لئے سراد کیوں کیا پیسہ پہنچ گیا ہے دوسرا سوال ہے کیا سرکاری ایجنسی کو پیسہ مل گیا ہے بدری جار چاہب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا شام جی بتائی ایک بات بتاؤں کسان کو یہ جو ابھی زیادہ فصل پورے بات پورت میں ہوئی اس کا اچھی تمہیں جب ہی مل سکتا ہے آیات پہ دلن پہ بلکل پرتیبن لگ جائے لیکن وہ بھی تو سکتا ہے میرے بات آیات پہ پرتیبن لگے اور دلن کا نریات کھولے جب پیدا اپنے اتنا زیادہ تو اپنے کو آیات کی ضرورتی نہیں جب اپنے ایک سو گنتالی ساکتن کا تھا آج دو سو لاکٹن ایکٹیر میں پیدا ہوئے بیس لاکٹن گورنمنٹ نے سٹوریج کی بات کری وہ سٹوریج ہو چکا ہے تو پھر اپنے کو کیا دکھت آرے کہ سٹوک لیمٹ نہیں اٹھا رہے ایمپورٹ بن نہیں کرے ایکسپورٹ چالو نہیں کرے اگر یہ ساری نیتیوں سے چلیں گے تو کسان بھی جندہ رہے گا بلکل اور سرکار کو بھی اتنے بہر دیں پڑے گا ایک بیچاری طور پر سنگتھن سمرتھن کرتا ہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں اس پورے خادیان کے اوپر اس سمشہ کو سمازان کرنے کا راستہ دیا اور آوان کیا دیش کی جنتہ سینے تو سوموار کا ورت بھی کیا ارثات ایک ویجن لے کر چلنے والا ایڈی کو نیتر تو ہوتا ہے تو جنتہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے راشتری چریتر کا ایسا ادھارہن آج کی سرکار کو دینا چاہیے یہاں کا کسان ہر طرح سرکشم ہے اور اس پردھان منطری پر بشواش بھی کرتے ہیں لوگ اس لیے ان کے نیتر تو میں اور یہ کام آرام سے ہو سکتا ہے لیکن جہاں ویشے آتا خرید گا تو یہ آج نہیں ہر بار کسان ٹھکا جاتا ہے چاہے گھون کا ہو چاہے گنے کا معاملہ ہو بھوکتان میں اور کھرید میں کبھی سمیے پر ہو ہی نہیں پایا اس لیے کبھی باردانی کمی لے آئیں گے پیسے کمی لے آئیں گے تاریخ کی گوشنا کرنے کے بعد میں سامان سمال لیں گے سرکاروں کی نیت ٹھیک نہیں کسان کتنے بات سکھائے گا جو وعدے کیے ہیں پتروں بلانا چاہیے اور کسان اور کھیتی اور گرائمنٹ سمشیہوں کے اوپر دلگر راجنیتی سے اوپر اٹھ کر چرچہ ہونی چاہیے بیس ہونے چاہیے آج کل کی لوگ سوا کے اندر دونوں سدنوں کے اندر کبھی کسان کے حیطوں کے بارے میں چرچہ کا موقع نہیں ملتا ایک سبھی ترے دالوں کی خرید سرکار کی اور چاہیے کیا کہتے ہیں جنتا جناردن جانیں گے بریک کے اس بار موسیقی